اسلام علیکم دوستو کل امریکہ نے ہوتی کے خلاف لال ساگر میں دس دیشوں کی سینہ اتار دی لیکن آج امریکہ اور اسرائیل حماس کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں اس کے سامنے گھٹنے ٹیک رہے ہیں بلکہ تھوڑی ہی دیر پہلے یہاں پر یہ خبر آئی ہے کہ حماس کے ایک بہت بڑے لیڈر اسمائل ہانیا کو مصر بلائے گیا ہے بات چیت کرنے کے لیے ان کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں پر میں جتنی بھی خبر آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ یہ حقیقت ہے اور آپ میری کسی بھی خبر کو اپنے توڑ سے ویریفائی کر سکتے ہیں ویسے یہاں پر جتنی بھی خبر آپ کو ملے گی وہ پروف کے ساتھ ہی ملے گی اور اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو آپ لوگ اب یہاں پر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کل امریکہ نے لال ساگر کے اندر دس دیشوں کی سینہ اتاری لیکن اب وہ حماس کے سامنے گڑ گلا رہا ہے تو آخر رات رات میں ایسا کیا ہوا اور ان کے سامنے ایسی کیا مجبوری آگئی کہ ان کو حماس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑ رہے ہیں تو دیکھیں یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا رات یہ خبر آئی تھی کہ جو دس دیشوں کی سینہ اتاری ہے ہوتی کے خلاف میں وہ صرف ہوتی کو روکنے کے لیے نہیں آ رہے تھے بلکہ یہاں پر خبر یہ نکل گا آئی ہے بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سبھی دس کنٹری یمن کے اوپر ہوتی کے اوپر حملہ کرنے کا پروگرام بنا رہی ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جب یہ خبر باہر نکلی تو ایران کی طرف سے جو ہے خبر آ گئی ہے جس میں انہوں نے ایک پچپن ہزار سینک کی ایک ملیٹری تیار کر لی ہے لال ساگر میں اتارنے کے لیے یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ایران کے جو جہاج ہے ان کو ایک سو سات میلی میٹر روکٹ سے لاد دیا گیا ہے ان کو بھڑ دیا گیا ہے یعنی آپ یہ مان لیجئے کہ ایران نے بھی ان سبھی دس کنٹریوں سے لڑنے کے لیے اپنی سینہ سمندر میں اتارنے کا اعلان کر دیا ہے اس کے علاوہ ملیشیا کی گورنمنٹ نے بھی اسرائیل کی ایک بہت بڑی شپنگ کمپنی ہے زم کے نام سے اس پر پرتیبن لگا دیا ہے بین لگا دیا ہے اور یہاں پر یہ کہا ہے کہ کوئی بھی جہاج جو کہ اسرائیل کا ہے یا اس جہاج کے اوپر اسرائیل کا جھنڈا لگا ہوا ہے وہ ہمارے کسی بھی بندرگاہ پہ نہیں آ سکتا یعنی دنیا نے جو ہے اسرائیل سے اپنا تعلق ختم کرنا شروع کر دیا ہے اور دور جو ہے دنیا اس سے بھاگنے لگی ہے جس کی وجہ سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں خبر نکل کے سامنے آئیے اگر مان لیجی لال ساگر کے اندر یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے تو امریکہ پوری طرح سے کنگال ہو جائے گا اور امریکہ کو یہ جنگ بہت ہی مہنگی پڑھنے والی ہے یہ خبر میں یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ہوتی جس ڈرون سے حملہ کر رہے ہیں اس کی قیمت ہے صرف دو ہجار ڈولر لیکن اس ڈرون کو روکنے کے لیے اس کو مار گرانے کے لیے جو امریکہ کے یوت پوتھ ہیں وہ جو مسائل چھوڑ رہے ہیں اس کی قیمت ہے بیس لاک ڈولر تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ فرق ہے ہوتی کا جو ڈرون ہے وہ صرف دو ہجار ڈولر کا ہے لیکن اس کو روکنے کے لیے جو مسائل ہے اس کی قیمت بیس لاک ڈولر ہے تو اس حضاف سے اگر یہ سمندر گندر یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو بہت ہی مہنگی پڑ جائے گی اسرائیل کے پریسیڈنٹ ہرزوک کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا تھا رات میں ہی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم سیس فائر کے لیے تیار ہیں سات دن کے لیے اور قیدیوں کی عدلہ بدلی کے لیے تیار ہیں لیکن کل رات ہماس کی طرف سے انکار کر دیا گیا تھا انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا لیکن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پھر سے امریکہ نے یہاں پر کوشش کی ہے اور اس میں قطر اور مصر کو بیچ میں ڈالا ہے قطر اور مصر کے مادیم سے جو ہماس کے ایک بڑے نیتہ ہیں اسماعیل ہانیا ان کو مصر بلایا گیا ہے بات چیت کرنے کے لیے سیز فائر کرنے کے لیے کیا کہ اس جنگ کو بند کیا جائے اور قیدیوں کی عدلہ بدلی کی جائے تو ابھی بلکل تھوڑی ہی دیر پہ نے خبر آئی ہے مصر کے اندر ابھی بات چیت چل رہی ہے تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہماس نے پہلے بھی ایک ہی شرط رکھی دی کہ پوری طرح سے ید ورام ہونا چاہیے سیز فائر ہونی چاہیے اور جتنے بھی اسرائیل کے سینک ہیں گازہ کے اندر ان سب کو گازہ کو چھوڑ کر کے جانا ہوگا اجرائیل میں تو ابھی اس کے بارے میں بات چیت چلی رہی ہے جیسے ہی کوئی نئی خبر نکل کے سامنا آئے گی تو میں انشاءاللہ ویڈیو بنا کر کے اسی چینل پر اپلوڈ کر دوں گا ویڈیو کے بیچ میں ایک بہت ہی افسوسنا خبر نکل کے سامنا آئی ہے اور یہاں پر آپ کو بھی سن کے بہت ہی افسوس ہوگا تو دیکھیں اگر کوئی گیر مسلمانوں سے لڑی کرتا ہے تو الگ چیز ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کل کی ویڈیو میں نے آپ کو بتائے ہوئے تھا کہ اس میں بہرین آیا ہے لڑنے کے لیے ہوتی کے خلاف میں لیکن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ UAE کی طرف سے ایک جانگاری آئی ہے جو کہ امریکہ کے اوپر بار بار دباؤ ڈال رہا ہے کہ آپ ہوتی کے خلاف میں ایک سن لیں اور اس کو پھر سے آتنگوادی سنگڑن گھوزت کریں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سن 2021 میں ہوتی جو سنگڑن ہے اس کو آتنگوادی سنگڑن سے امریکہ نے بہار رکھ دیا تھا لیکن اب UAE پھر سے اس کو آتنگوادی سنگڑن کی لسٹ میں ڈالوانا چاہتا ہے دوستو یہ جنگ کی وجہ سے نیتن یاہو کے خلاف اس کی سینہ اس کے لوگ ہو چکے ہیں بہت زیادہ غصے میں ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں یہ خبر میں بتایا گیا ہے کہ نیتن یاہو ایک ہسپیٹل میں جو جو اجرائیل کے سولجر گھائل ہوئے ہیں جنگ میں ان سے ملنے کے لئے گیا تھا لیکن وہاں پر کافی سولجرز نے نیتن یاہو سے ملنے سے انکار کر دیا دوستو اگر یہ جنگ نہیں رکی اسی طرح سے چلتا رہا تو پوری دنیا کے اندر بہت ہی خطرناک والی مہنگائی آنے والی ہے تو آپ یہاں پر یہ خبر بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں جو شپنگ کمپنی ہیں انہوں نے اپنے چارجز بڑھا دیئے ہیں یہاں پر ایک کمپنی ہے زم کے نام سے بتایا کہ ہم نے ہر کنٹینر پر سو ڈولر سے لے کر کے چار سو ڈولر تک بڑھا دیئے ہیں آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں ہر دن ہجاروں جہاج سمندر کے اندر ادھر سے ادھر جاتے ہیں جو ہے بیجنس ہوتا ہے اب مان لیجئے یہاں پر اگر یہ کرایا بڑھتا ہے تو یہ سیدھا سیدھا اثر جو ہے سامان پر پڑھے گا اور سمان پھر لوگوں کو مہنگا ملے گا دوستو ایک اور خبر نکل کے سامنے آئیے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسرائیل آرمی کے اندر صرف اسرائیل کے ہی لوگ نہیں لڑ رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ میں کافی ساری کنٹری کے لوگ گئے ہیں لڑنے کے لیے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دکشن افریقہ سے ایک خبر آئی ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے یہاں کے ناغرک جو اسرائیل ڈیفینس فورس کے اندر اسرائیل کی طرف سے لڑ رہے ہیں ان کے خلاب میں افریقہ کے اندر مقدمے چلائے جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس میں جو افریقہ کی ناغرکتہ ہے وہ بھی ختم کر دی جائے نہیں دوستو اسرائیل کی آرمی نے آج گازہ کے اندر ائر سٹرائک کی جس کی وجہ سے پچاس فلسطین کے لوگوں کی موت ہو گئی ہے اس کے علاوہ اسرائیل کی آرمی نے آج صبح گازہ کے اندر چھپن بیلڈگوں میں ویسپورٹک لگا کر ایک ہی ساتھ ان کو اڑا دیا تو دوستو یہ کچھ ضروری جانکاری آئی تھی کچھ ضروری خبریں دی میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ